اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے غریب ہیروز کے کرداروں پر مبنی ایسے ڈراماز لائے ہیں جن میں ان کو دولت کے حصول کے لئے سٹرگل کرتے دکھایا گیا ہے ان کی یہ محنت کیسے رنگلاتی ہے یہ آپ کو آج کا کاؤنٹ ڈاؤن دیکھ کر معلوم ہوگا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹیٹینمنٹ کے لئے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں ڈراما سیریل رانجھا رانجھا کردی رانجھا رانجھا کردی میں آپ بانوں کو دیکھتے ہیں جو ایک کچھرے کے ڈپے سے خود کو بدلے نکلتی ہے پھر بائزت روزکار حاصل کرتی ہے دوسری طرف ساہر کو دکھایا گیا جو محبت سے زیادہ اچھے مستقبل پر فوکس رکھتا ہے اور یہ اچھا مستقبل اس کی محبت نوری کو بھولے کی زندگی میں لے آتی ہے رانجھا رانجھا کردی دو ہزار اٹھارہ کا پاکستانی ڈراما سیریل ہے جو ہم ٹی وی پر نشر ہوتا ہے اسے کاشف نسار نے ڈائریکٹ کیا ہے اور فائزہ افتخار نے لکھا ہے جس میں اکرازی زمران اشرف اور سید جبران شامل ہیں یہ پاکستانی ٹیلیویجن کے سب سے مشہور ڈراماز میں سے ایک ہے اس ڈراما سیریل کو مومنہ دوریت نے اپنے بینر ایم ڈی پروڈکشن کے تحت تیار کیا ڈراما سیریل رکیب سے رکیب سے میں آپ فریال محمود کے مطابق حمزہ سوہیل کو دیکھیں گے جو یہ قریب فیملی سے ہے اور سٹرگل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی ازلی حد حرامی اس کی سٹرگل کی راہ میں رکاوت بن کر کھڑی ہو جاتی ہے وہ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ انشاء یعنی کہ فریال محمود میڈیکل کر رہی ہے اس لیے وہ اسے موٹیویٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسی موٹیویشن کے چکر میں اسے کھو بھی دیتا ہے رکیب سے رومانٹک ٹیلیویجن سیریز ہے جسے مومنہ دوریت اور ایم ڈی پروڈکشن نے پروڈیوز کیا تھا اس ڈراما سیریل کو مکھی گلنے لکھا ہے اور ہدایتکاری کاشف نسار کی ہے اس میں حدیقہ کیانی نومان جاز سانیہ سعید اکر عزیز اور فریال محمود مرکزی کرداروں میں ہیں یہ 20 جنوری دو ہزار اکیس سے 26 میں دو ہزار اکیس تک ہم ٹی وی پر نشر ہوا سیریز کو اس کہانی اور مرکزی کاسٹ کی وجہ سے بے حد داد ملی ڈراما سیریل فطرت فطرت میں آپ کامران جلانی کو ایک غریب ہیرو کے طور پر دیکھتے ہیں جس کی سٹرگل صرف اس بات پر ہے کہ اس کو ایک امیر بیوہ خاتون مل جائے اور وہ اس کی دولت پر ایاشی کرے اس میں ہارس کا ایک قیردار بھی ہے جو کہ کافی زیادہ مہنتی ہے اور اسی محنت کے بلبوتے پر وہ ایک اچھی ملازمت بھی حاصل کر لیتا ہے اس ڈراما سیریل میں ایک مرد کی سٹرگل دکھائی گئی پھر اس کی شادی اس کی پسندیدہ لڑکی سے ہو جاتی ہے اس کی شادی حاصل کرنے سے زیادہ ایک اچیفمنٹ ہے اس ڈراما سیریل کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پریڈیوس کیا ڈراما سیریل دو نومبر 2020 سے 30 جنوری 2021 تک آن ائر ہوا اس ڈراما سیریل کے ہدایتکار اسد جبل ہیں اور اس کی تحریر نزد زمن نے کی یہ ڈیجیٹل طور پر یوٹیوب پر کچھ ممالک پر دستیاب ہے ڈراما سیریل لا پتہ لا پتہ میں آپ علی رحمان کو دیکھو گے اس ڈراما سیریل میں علی رحمان کا قیدارِ غریب لڑکی کا ہے جو بہت زیادہ دولت حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن پھر اس کے حصول کے لیے غلط کاموں میں پڑھ جاتا ہے وہ اپنے باپ کی دکان پر سے پیسے چوری کرتا ہے پھر محلے کے ایک جوہ خانے میں جا کر جوہ کھیلتا ہے ایک دن وہاں چھاپا پڑتا ہے اور اس کو دو سال جیل کی ہوا کھانا پڑتی ہے جیل سے رہا ہو کر وہ بدل جاتا ہے اور تمام برے کاموں سے توبہ کر کے کریئر پر فوکس کرتا ہے آئیزہ خان سارا علی خان رحمان خان اور گوہر رشید کی ایک موسٹ مشہور کاسٹ پر مشتمل دراما سیریل لا پتہ ایک نامکمل محبت کی کہانی ہے اس کے بعد آنے والا غم ہے یہ دراما لکھار ہدایتکاری دونوں خزر ادریس نے کی ہے دراما سیریل من مائل من مائل میں آپ ایک غریب ٹیوٹر کو دیکھتے ہیں جس کا رول ادا کیا ہے حمزہ علی عباسی نے وہ اتنا غریب ہے کہ اس کی گربت اسے احساس کم طریقہ شکار بنا دیتی ہے اور وہ ایک امی لڑکی سے پیار کرنے کے باوجود اظہار نہیں کر پاتا اسے کھو دیتا ہے من مائل پاکستانی رومانٹک ٹیلیویجن سیریز ہے جو پچیس جنوری دوہزار سولہ سے پات ستمبر دوہزار سولہ تک ہم ٹی وی پر نشر کی گئی تھی یہ ایمازون پرائیم اور نیٹ فلکس پر بھی جاری کی گئی اسے ایم ڈی پرڈکشنز کی مومنہ دریت اور نیکسٹ لیول انٹیجنمنٹ کی سمینہ ہمائیو سعید نے مشتر کا طور پر پریڈیوز کیا جسے سمیرہ فضل نے لکھا ہے اور حسیب حسن نے اس ڈراما سیریل کی ہدایتکاری کی ہے ڈراما سیریل قصہ مہربانو کا قصہ مہربانو کا میں احسن خان کو دکھایا گیا جو امیر ہونے کے لئے عورتوں کا سہارا لیتا ہے پہلی بیوی اپنے ساتھ دھیرون دولت لاتی ہے تو اس کی دولت پر عیاشی کرتا ہے جبکہ اس سے پہلے وہ نکاح شدہ ہوتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ جس سے نکاح ہوا ہے وہ لڑکی بھی کافی امیر اور جائدات کی مالکہ ہے تو بھی اسے رکست کروالاتا ہے ادائتکار اقوال حسین کی طرف سے اور عالمی شہرتیافتہ مصنفہ پاکرہ جبین کی تحریر کردہ ڈراما سیریل قصہ مہربانو کا ایک متاثر کن کہانی ہے جو رشتوں میں درار اور بکھننے کی وجہ سے ایک فرد کو درپیش اثرات کے بارے میں ہے قصہ مہربانو کی کاسٹ میں احسن خان اور دیگر ادھاکار بھی شامل ہیں جس میں عریج مہیدین زاویار نوہ نجاز اور دیگر شامل ہیں ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو میرے پاس تم ہو میں آپ ایک قریب لڑکے دانش یعنی کہ ہمائیوں سید کو دیکھیں گے جو کہ سٹرگل کرنے کے دنوں میں ملینئر بن جاتا ہے میرے پاس تم ہو 2019 کی پاکستانی رومانٹک ٹیلیویجن سیریز ہے جسے ہمائیوں سید اور شہزاد نصیب نے ان کے پروڈکشن بینر سکس اگمہ پلس کے تحت پروڈیوس کیا ندیم بیک کی ہدایتکاری اور خلیل الرحمان گمر کی تحریر کردہ اس ڈراما سیریل میں ہمائیوں سید اور آئیزہ خان نے ادھاکاری کی ہے یہ شو اے آر وائی ڈیجیٹل پر 2019 سے 2020 تک نشر ہوا اس ڈراما سیریل کی کہانی مہوش اور بیٹے رومی کے گرد گھومتی ہے اس کے بعد اس شخص کی بیوی مہوش ایک تاجر شہوار کے ساتھ غیر ازدواجی تعلقات میں آ جاتی ہے جو اس کی چاپڈوسی اور اس کی دولت کی کشش کے سیرے اثر ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ مہوش کو اپنے دفتر میں بہت زیادہ تنخوا اور اضافی مراد کے ساتھ ایک آلہ اہدی کی نوکری پیشکش کرتا ہے لیکن مہوش کے بیٹے اور شاہر نے اس کے دفتر میں اس کی نوکری کو ناپسند کیا کیونکہ ان کا یہ تعلق ایسا ہے جسے ہر کچھ شک کی نصر سے دیکھتا ہے پھر ہوتا بھی ایسا ہے وہ دانش کو ٹھکرا کر اس کے پاس چلی جاتی ہے اور بعد میں دانش شہوار سے زیادہ امیر ہو جاتا ہے دراما سیریل خدا اور محبت خدا اور محبت میں آپ فرہاد یعنی فیروز خان کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک غریب لڑکا ہے اور امیر لڑکی ماہی کے پیار میں مبتلا ہوتا ہے لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنے حالات بدل کر اسے حاصل کرے محبت کی ناکامی کے بعد وہ مجاور بن کر مزار پر جا بیٹھتا ہے جو قدر مایوس کن ہے خدا محبت کے تیسری سیزن میں فیروز خان، اکرازیز اور جنید خان مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں جبکہ اس ڈرامے میں سید وجاہت حسین نے ہدایتکاری کے فرائض انجام دیئے ہیں یہ ڈراما سیریل سیونز کا انٹر جنرون کے تحت عبداللہ قادوانی اور اسد گریشی نے پروڈیوز کیا ڈراما سیریل دوبارہ ڈراما سیریل دوبارہ میں آپ عمران عباس جیسے نکمے اور ہڈ حرام کو دیکھو گے جو دولت کے لئے ایک امیر بیوہ سے شادی کرنے کو تیار ہے یہ کہانی صرف ایک بڑی عمر کی عورت کی ایک نوجوان سے شادی کے مطالق ہی نہیں ہے اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں محرومیں بہت سی محرومیاں ہوتی ہیں جب اسے آزادی ملتی ہے تو وہ انہی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتی ہے اس ڈراما سیریل کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے جس کی ہدایات دانش نواز نے دی ہیں جبکہ اس کی کاسٹ میں حدیقہ کیانی بلالباس کے علاوہ نومان اجاز جاوید شیخ شبید جان نبیل زبیری اسامہ خان سکینہ سومور زویا ناصر شامل ہیں ڈراما سیریل پریزاد پریزاد اس لیے نمبر ون ہے کہ اس کا امیر ہیرو اپنی سٹرگل کے بلبوتے پر میلینئر بن جاتا ہے اب تو گلی گلی پریزاد کے نام سے بزنس کھلیں گے آپ پریزاد اسٹیٹ ایجنسی کے نام سے فیس بک پر کافی بزنس اور اشتہارات دیکھیں گے پریزاد نامی نوجوان کے گرد گھونتا یہ ڈراما سیریل جسے اپنی شکل و صورت کی وجہ سے بارہاں مسترد ہونا پڑا اور حالات کا سامنا کرتے ہوئے وہ اپنی پڑھائی میں بھی سبقت لے جاتا ہے آخر کار اپنی محنت اور عظم کے ساتھ آگے بڑھتا ہے پریزاد نہ صرف اپنی منفرد کہانی بلکہ مضبوط مقالموں دل کو چھوڑینے والی شاعری اور معاشر اور اس کے مسائل کے دیانت دارانہ تجزیے کے لیے مشہور ہے احمد علی اکبر کو ناظرین اور ناکتین دونوں کی جانب سے اس کردار کو ادا کرنے پر بے حد پزیر آئی مل رہی ہے جسے بہت سے لوگوں نے پہچیدہ اور جذباتی کردار کہا ہے پریزاد کو نوول نگار حاشم ندیم نے لکھا ہے اور اس کی ہدایتکاری شہزاد کشمیری نے کی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ ایسے ہی روز پر مبنی تھا جنہوں نے دولت کے لیے خود سٹرگل کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا